اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا کا چاہے کچھ بھی اسباب ہو یہ بندہ گریب ہی رہوے گا اگر اس کے اندر یہ صفت پائی گئی تو کونسی نمبر ایک اس کی نیت نیت دھیان کرنا یہ نہ سوچنا کہ ہم نے تو جی ایسا کام کیا ہی نہیں کرنے اس مطلب نیت کیا ہے ہماری نیت اگر نیت یہ ہے کہ دوسروں کا حق کسی بھی طریقے سے آ جائے اور میں کبزہ کر لو سمجھ لو گریبی کی یہ پہلی سیڑھی ہے اور امیر ہو نہیں سکتا جب تک یہ نیت ہے ہو نہیں سکتا ہوگا اگر دنیاوی لحاظ سے کوئی مال آ بھی گیا وہ نفع نہیں پہنچائے گا وہ برباد ہوئے گا یہ خود برباد کر دے گا اس کی نسل برباد کر دے گی وہ الگ موضوع ہے بس آپ ذہن رکھیں کہ اگر نیت دوسروں کے مال کے کبزہ کرنے کی ہے ہرب کرنے کی ہے کھانے کی ہے کسی کوئی بھی نام لے لو دوسروں کو مال کو بس لے لے میں ہم آ جائے کسی طریقے سے آئے ادھار لے کر نہ دینا یا ظلمن لے لینا یا دگہ بازی دے کر لے لینا یہ کسی بھی طریقے سے گریبی کی پہلی سیڑھی ہے یہ نمبر دو دوسروں کے اوپر اپنے مال کو کھرچ نہیں کرنا اپنی چیزوں کو اپنے وقت کو اپنی صلاحیت کو اپنی کوئی بھی شہ دے رکھے رب نے دوسروں کے اوپر نہ لگانا یہ گریب ہی رہوے گا اس کی چیزوں میں اس کے مال میں اس کی زتابروں میں بڑھوتری نہیں ہوئے گی بڑھیں گی نہیں بڑھیں گی نہیں لیکن یہ دو صفت ہیں گریبی کی دوسروں کی اپنی نیت یہ رکھے کہ دوسروں کو آئے کسی بھی طریقے سے ایک دوسروں کے کام نہ آنا گریبی کی دو صفت اب امیری کی بھی دو ہی صفت ہیں ان کی نیت یہ رہتی ہے اگر ہمارا کسی نے کھا لیا ہمارا کوئی ظلمن کھا گیا کوشش یہ ہے کہ بھئی کوئی دے دے وے پیار پیرہ امسے دے دے وے امیروں کی صفت ہے بتا رہا ہوں یہ یہ امیروں کی صفت ہے جن کو اللہ امیر کرتا ہے وہ خود امیر نہیں ہوتے خدا امیر کرتا ہے ان کو قدرت امیر کرتی ہے ان کو قدرت مالدار بناتے ہیں ان کو ان کی نیت یہ ہے اگر ہمارا بھئی کوئی کھا جائے ہمیں جھگڑا نہیں کرنا فساد نہیں کرنا ہمیں بدلہ نہیں لینا پیار پیرہ ہمیں اسے کوشش مہدت کریں گے پیار سے جب تک جہاں تک ہو سکے گی دے دے وے ہمارا حق کو بہت اچھی بات نہیں دے وے ہم نے بھائی ہمارا رب دے وے گا ہمیں ہم نے ماف کر دیا امیروں کی صفت ہے ایک صفت امیروں کی اور دوسری صفت وہ کھرچ کرتے ہیں اللہ کی مخلوق اوپر کھرچ کو آپ اس میں بھی شامل کر سکتے ہیں جو ظلمان ان کا کھا لیا وہ نہیں دے رہے تو ماف کر دیا اور کھرچ پھر بھی کرتے ہیں اور اگلی صفت یہ ہے کہ وہ ان کی نیت یہ ہے کہ ہم کسی کے حق کو نہ کھائیں ہم کسی کے حق کو نہ کھائیں امیروں کی دو صفت ہیں نمبر ایک کھرچ کرتے ہیں مخلوق اوپر کوئی ظلمان کھا گیا دگہ بازی دے کر کھا گیا اس کو ماف کر دیتے ہیں ایک صفت دوسری اگر ہمیں کوئی بھی موقع ملا کوئی بھی موقع ملا نکھ ہم دوسروں کے حق کو نہیں کھائیں گے دوسروں کے حق کو نہیں کھائیں گے اپنا حق کھلا دے ہوئیں گے امیروں کی صفت اور گریبی کیا آپ نے سن دی کہ دوسروں کے حق کیسے بھی آ جائے ایک صفت گریبوں کی اور دوسروں کے کوئی کام نہ آنا یہ دو صفت گریبوں کی موسیقی